الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الامین فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتین و حضرات یہ سورہ بقرہ کی آیت 132 ہے جیسے درس کی پدا ہو رہی ہے سورہ بقرہ کی اس فصل میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سرمزشت کا وہ حصہ یہود کے سامنے لایا گیا ہے جس کا تعلق سرزمین عرب سے ہے یعنی انہوں نے نہ صرف یہ کہ توحید کی بنیاد پر اپنی پوری ضروریت کو ایک بازے اور صحیح دین دیا بلکہ اس کے ساتھ توحید کا مرکز بیت اللہ بھی بنایا سیدنا اسماعیل کو وہاں آباد کیا اور یہ انہی کی روایت ہے جس کے علمبردار بنی اسرائیل کو بھی ہونا چاہیے اور بنی اسماعیل کو بھی قرآن مجید اس سے استدلال کر رہا ہے یعنی پہلے ان کی تاریخ کے ان پہلوں کو لیا جس میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کا قانون جزا اور قانون سزا روبا مل رہا ہے اور اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جو دعویٰ وہ کرتے تھے اس کی حقیقت ان پر واضح کی جا رہی ہے اس میں خاص طور پر جو چیز زیر بحث ہے وہ وہی ہے جس کی طرف میں بار بار اشارہ کر رہا ہوں کہ یہودیوت اور نصرانیت ابراہیم کا دین نہیں تھا انہوں نے توحید کی دعوت دی تھی اسلام کی دعوت دی تھی اور انبیاء علیہ السلام کا دین ہمیشہ سے اسلامی رہا ہے اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کی مندگی کو اختیار کیا جائے یہ کسی فرد سے متعلق نہیں ہے نہ یہ مسیح سے متعلق ہے نہ یہ عیسیٰ سے متعلق ہے نہ یہ یحیٰ سے متعلق ہے نہ یہ موسیٰ سے متعلق ہے نہ یہ محمد سے متعلق ہے یہ اللہ کا دین ہے اللہ کی ہدایت ہے اور کیونکہ یہ اللہ کا دین اور اللہ کی ہدایت ہے تو اس وجہ سے اس کے لیے نام بھی ہی پسند کیا گیا ہے کہ اللہ کے سامنے آدمی صرف گندہ ہو جائے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں چنانچہ اس میں خاص طور پر اس وسیعت کا حوالہ دیا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو دنیا سے رخصت ہوتے وقت کی اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو دنیا سے رخصت ہوتے وقت کی ارشاد فرمایا ہے وَوَسَّ بِهَا عِبْرَاہِمُ وَبْنِی تیچھے ملت ابراہیم کا ذکر ہوا ہے یہ بتایا گیا ہے کہ ابراہیم کا دین کیا تھا وہ کیا ملت تھی کیا طریقہ تھا کیا سنت تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے قائم کی اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم نے اپنی اولاد کو اسی دین کی اسی ملت کی نصیحت کی وَوَسَّ بِهَا عِبْرَاہِمُ وَبْنِی اپنی اولاد کو اور ظاہر ہے کہ اپنی اولاد کو آدمی اس چیز کی وسیعت کرتا ہے جسے وہ سب سے بڑھ کر حق سمجھتا ہے جب وہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت وسیعت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس میں کسی نسخ کا بھی کوئی امکان باقی لیا یعنی جو کچھ اس کو کہنا تھا جو کچھ سمجھنا تھا جو کچھ سیکھنا تھا وہ اس نے سیکھ لیا کہہ لیا سمجھ لیا اور اس کے بعد یہی وہ آخری بات ہے جو اپنی اولاد کو وہ کہنے کے بعد اب دنیا سے رخصت ہو رہا ہے پھر یہ کہ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ وسیعت کی جا رہی تھی تو اس وسیعت میں کیا چیزیں تھیں جو ذریع بیس آئی تھی کیا یہودیت ذریع بیس آئی تھی نصرانیت ذریع بیس آئی تھی تو وہ احمد ذریع بیس آئے تھے اپنے اپنے خصوصی عقائد ذریع بیس آئے تھے کوئی فرقہ ذریع بیس آیا تھا تو بتایا جا رہا ہے کہ جو بات ذریع بیس آئی تھی وہ یہ تھی کہ تم اللہ کے بندے بن کر رہنا وَوَسَّبِهَا اِبْرَاہِمُ وَبْنِي ابراہیم نے اسی دین کی نصیت اپنے بیٹوں کو کی تھی وَا یاکوب اور یاکوب نے یاکوب کا ذکر خاص طور پر احسسلام اس وجہ سے ہوا ہے کہ بنی اسرائیل اپنے آپ کو انہی کی اولاد قرار دیتے ہیں یعنی سیدنا ابراہیم کے بیٹے اسحاق اور پھر اسحاق کے بیٹے یاکوب اور ان کی اولاد ہیں جو بعد میں یہودی کہلائے اور جن میں سے بعد میں نصرانی پیدا ہوئے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جہاں تک تمہارے آبا کا تعلق ہے انہوں نے تو وہی بات کہی تھی جو اب محمد الرسول اللہ دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور اپنے بیٹوں کو کہی تھی اور وسیعت کے طور پر کہی تھی ابراہیم نے بھی یہی بات کہی تھی یاکوب نے بھی یہی بات کہی تھی اور وہ بات کیا تھی وہ بات یہی تھی کہ میرے بچوں اللہ نے یہی دین تمہارے لئے منتخب فرمایا یعنی انہوں نے جب دنیا سے رخصت ہوتے وقت وسیعت کی تو یہ کہا تھا کہ ابراہیم کی روایت ابراہیم کا دین ابراہیم نے جو اسلام پیش کیا ہے یہی دین تمہارے لئے ہمیشہ کے لیے منتخب کر دیا گیا ہے اب اس میں کسی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے اس کی بنیادیں اسی طرح قائم رہیں گی یہ دین دین توحید ہے یہ اخلاقِ عالیہ کا دین ہے یہ خدا کی بندگی کا دین ہے اور اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے سامنے صرف گندہ کر دینے کا دین ہے یہ تمہارے لیے اللہ نے پسند کیا ہے یہ تمہارے لیے منتخب کیا ہے تم اس دین کے انمبردار بن کر دنیوں میں رہو گے اور یہ بات یاد رکھنا کہ اب موت کے وقت تک تمہیں ہر حال میں مسلمان ہی رہنا ہے یہ وسیعت کی یعنی اس وسیعت کو نہایت جامعیت کے ساتھ نقل کر دیا ہے کہ ایک تو ابراہیم علیہ السلام خود جس دین کے پیرو رہے اسی دین کی وسیعت انہیں اپنے بیٹوں گو کی ابراہیم علیہ السلام سے دین کی جو روایت قائم ہوئی اسی دین کی وسیعت یاکوب نے اپنے بیٹوں گو کی اور اس میں جو بات کہی گئی تھی وہ یہ تھی کہ یہ دین اسلام ہے اور تم کو دنیا سے رخصت ہوتے وقت تک مسلمان ہی رہنا ہے ارشاد وام کنتم شہدائز حضر یاکوب الموت پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یاکوب اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا یعنی یہ پہلے بالاجمال اس بات کو بیان کیا ہے اور پھر اس کے بعد سیدنا یاکوب کی وسیعت تفصیل کے ساتھ ذکر کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ تم یہ دعویٰ کر سکتے ہو کہ یاکوب نے دنیا سے رخصت ہوتے وقت نصرانیت کی یا یہودیت کی تعلیم دی تھی تم کو یاد ہے جب یاکوب اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا کیا کہا تھا اس نے اپنے بیٹوں سے اس کالال بنی اس وقت اس نے اپنے بچوں سے یہ کہا تھا ما تابدونہ منبادی میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں مجھے بتاؤ میرے بعد کس کی پرستش کرو یعنی سیدنا یاکوب کے بارے میں قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو ظاہر ہے کہ ان کے بعد انہی کے یہ بیٹے ہیں جن کے اندر سے ایک یہودہ کے نام پر یہودیت پیدا ہوئی ہے تو قرآن نے بتایا کہ اس موقع پر جب وہ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو انہوں نے اپنے بچوں سے یہ پوچھا تھا کہ ما تابدونہ منبادی اور اس میں خاص طور پر جو عربی زبان کے انفاظ استعمال کیے گئے ہیں اس میں اس کی گنجائش موجود ہے کہ جواب میں اگر کوئی ذہن میں ابحام ہے بچوں کے تو وہ سامنے آ جائے نمائن ہو کر سامنے آ جائے اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ خصوصی اشارہ کیا گیا بلکہ کس چیز کی پرستش کرو گے مطلب یہ ہے کوئی بت کوئی وہم کوئی چیز ہے تو بتا دو مجھے ما تابدونہ منبادی بچوں نے جواب دیا قالو نابدو الہکا و الہا بائکا ابراہیم و اسماعیل و اسحاکا الہم واحدا و نانو لہو مسلمون تو قرآن مجید اس تاریخ سے پردہ اٹھاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ انہوں نے جواب میں یہ کہا تھا کہ ہم اسی ایک مابود کی پرستش کریں گے جو تیرا مابود اپنے باپ سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اسی ایک مابود کی پرستش کریں گے جو تیرا مابود ما الہا بائکا اور تیرے باپدادوں کا مابود کون باپدادہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق اب یہ دیکھئے کہ صاف قرآن مجید نے گو یا بتا دیا کہ اسماعیل کیونکہ بڑے ہیں تو اسی حیثیت سے یاکوب نے ان کا ذکر کیا اس وقت تک اسماعیل اور عساق کی اولاد کے مابین جو کشم کشباد میں پیدا ہوئی اور جس میں اسماعیل کا تعلق ہی ختم کر دینے کی کوشش کی گئی یہ نہیں ہوا بلکہ جب یاکوب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو انہوں نے اپنی اولاد کے سامنے جب یہ ذکر کیا اور ان سے یہ سوال پوچھا تو ان کی اولاد کے ذہن میں بھی کوئی تعصب نہیں تھا انہوں نے ان کے آبا کی حصیت سے جیسے ابراہیم کا ذکر کیا اسی طرح اسماعیل کا ذکر کیا اسی طرح اپنے ابو الابا عساق کا ذکر کیا سب کا ذکر اسی طرح ذکر کیا خاص طور پر اس کا حوالہ دیا ہے تو بچوں نے جواب دیا کہ ہم اسی ایک معبود کی پرستش کریں گے جو تیرا معبود ہے تیرے باپ دادو ابراہیم اسماعیل اور عساق کا معبود ہے الہم واحدہ وہ ایک ہی کوئی دوسرا نہیں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے الہم واحدہ ونہنو نہو مسلمون اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں یہاں پھر وہی لفظ مسلمون استعمال کیا کہ ہم اسلام پر رہیں گے ہم خدا کی فرما برداری پر رہیں گے یہ انہوں نے اس موقع کے اوپر اپنے والد کے سامنے بیان دیا تھا ارشاد فرمایا کہ اگر تو آبا کی بات کرنی ہے تاریخ کی بات کرنی ہے ابراہیم کی طرف نسبت کی بنیاد پر کوئی دعویٰ کرنا ہے تو یہ تاریخ ہے اب اس کے بعد جو ان لوگوں کے ہاں تواہمات ہیں ان کے اوپر پھر ایک مرتبہ آخری ضرب لگائی کہ یہ جو کچھ کہہ رہے تھے تمہارے آبا جو وسیعت کر رہے تھے جس دین کے علمبردار تھے اگر اس دین کے کوئی محاسن ہے اگر یہ سچ تھا اگر یہ حقیقت ہے اگر یہ خدا کی طرف سے آیا ہوا دین ہے تو وہ اس کے علمبردار ہو کر دنیا سے رخصت ہو گئے اب ان کے ساتھ نسبت کا تم کو فائدہ پہنچ سکتا ہے کہ تم بھی اسی دین کے اور اسی سچ کے اور اسی حق کے علمبردار بن کر اٹھو اگر تم اس کے لئے تیار نہیں ہو تو یہ نسبت کوئی بھی فائدہ نہیں دے گی تلکہ امت ان قد خلط فرمایا یہ ایک گروہ تھا یہ تمہارے آبا اجداد کا گروہ یہ ایک جماعت تھی گزر گئی دنیا سے رخصت ہو گئی لہا ماہ کا سبت ان کے عمال تمہارے کھاتے میں نہیں آئے ان کی خوبیاں اور نیکیاں تمہیں نہیں ملے گا لہا ماہ کا سبت اس جماعت کا جو عمل تھا وہ قیامت میں اس کے کام آئے گا وَلَكُمْ مَا قَسَبْتُمْ اور تمہیں وہ ملے گا جو تم نے کم آیا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کے آبا اجداد اس کے کام نہیں آئے گے اگر یہ خیال کرتے ہو کہ ہم جو چاہے کہتے رہے اور جو چاہے کرتے رہے اور دین میں جو بلاد چاہے پیدا کرتے رہے اور جس جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے انحراف کرتے رہے چونکہ ہم عبراہیم کی اولاد ہیں چونکہ ہم اسماعیل کی اولاد ہیں چونکہ ہم عساق کی اولاد ہیں کتنے جریر القدر پیغمبروں کی اولاد ہونے کی وجہ سے ہمارے ساتھ کوئی ریائت کی جائے گی تو فرمایا کہ ہرگز نہیں اگر تم نے ان کے راستے پر چلنا ہے تو تمہارے لیے بھی وہی انعامات ہیں اگر تم نے ان کے راستے کو چھوڑ دیا ہے تو پھر اس کے بعد کسی استحقاق کا مطالبہ بھی نہ کرو کیونکہ اللہ کا قانون بلکل بیلاق قانون ہے تلک امتن کا دخلت یہ سورہ بکرہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مضمون ایک ہی ہے یعنی پوری قوت صرف کر دی ہے قرآن مجید نے اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا کوئی تعلقات کام نہیں آئیں گے کوئی رشتے کام نہیں آئیں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف ایمان اور عمل کی بنیاد پر آدمی کو جو کچھ ملنا ہے ملنا ہے اور اس کی تیاری ہر شخص کو اپنے طور پر کرنی اس چیز کو واضح کیا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی تاثب کسی کے ساتھ نہیں ہے ابراہیم اور اسماعیل کی اولاد ہونے کی بنیاد پر بھی کسی کے لیے کوئی ریایت نہیں مل سکتی ہر شخص کو اپنے عمل کے لیے جواب دے ہونا ہے تلک امتن قد خلت یہ ایک گروہ تھا ایک جماعت تھی یہ ابراہیم اسماعیل اسحاق یہ بہت غیر معمولی لوگ تھے یہ گزر گئے قد خلت یہ دنیا سے رخصت ہو گئے اب اس کے بعد لہا ما قصبت اس جماعت میں جو کچھ کیا اس کے اچھی عامال تھے یہ ان کے کام آئیں گے اور قیامت میں اس کاجر ان کو ملے گا لیکن یہ تمہارے کام نہیں آئیں گے وَلَكُمْ مَا قَصَبْتُمْ تمہارے کام وہ آئے گا جو تم نے کیا ہے وَلَا تُسَعْنُوا اَمَّا قَانُوا يَعْمَلُونَ اور اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے ان جلیل القدر لوگوں نے اگر کوئی جرم کیا ہے خدا نہ خاص تھا تو تم سے اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے ہر ایک کو اصل میں اپنے ہی ایمان و عمل کی بنیاد پر مصول ہونا ہے اور خدا کے سامنے جواب دے ہونا ہے فرمایا کہ یہ تو ان کے بزرگوں کی روایت یعنی ان کے بزرگوں نے تو اس طریقے سے دین کو پیش کیا تھا اس طرح سے اپنی اولاد کو نصیتیں کی تھی اور اس طرح سے حق پیش کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے تھے لیکن یہ سب کچھ سننے کے باوجود بھی یہ کہتے ہیں کہ یا یہودی ہو جاؤ یا نصرانی بنو تحت دو ہدایت تم تب پاؤ ظاہر ہے کہ یہ جب فرقبندی قائم ہوتی ہے تو پھر یہی چیز آہستہ آہستہ دراتی ہے یعنی آپ کا فرقہ آپ کا گروہ آپ کے اکابر آپ کے بڑے اصل میں اس کی بنیاد پر حق و باطل کا فیصلہ ہوتا ہے چنانچہ یہی صورت اس وقت بھی ہوئی تو قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ جب ان کے پاس دین کی دعوت پیش کی جاتی ہے تو اگر دین کی دعوت میں کوئی نقص ہے کسی بات میں کوئی خرابی ہے یعنی یہ محسوس کرتے ہیں کہ توحید اصل نہیں ہے کوئی اور بات ہونی چاہیے اخلاقِ علیہ اصل چیز نہیں ہے کوئی اور بات ہونی چاہیے یہ پیغمبر تو اسی بات کی دعوت دے رہا ہے تو پھر اس کے بعد تو کوئی بات تھی یہ جواب میں یہ نہیں کہتے ہیں جواب میں یہ کہتے ہیں کہ نہیں نجات پانے کے لیے ہدایت پانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی یا یہودی ہو یا نصرانی ہو وَقَالُوا كُونُوا هُودَنُوا نَصَارَةَ تَحْتَدُونَ یہ اس کے جواب میں یہی کہتے ہیں اسی بات پر اسرار کرتے ہیں کہ یہودی یا نصرانی بنو تو ہدایت پاؤگے قُل بَلْ مِلَّتَ عِبْرَحِيمَ حَنِیفَةَ وَمَا كَانَ مِلْمُشْرِقِينَ ان کو جواب میں کہہ دو کہ اگر کسی سے نسبتی اختیار کرنی ہے تو ابراہیم کا دین اختیار کرو تمہارا بھی باپ سب کا باپ اور جانتے ہو کہ اس کا دین کیا تھا وہ اپنے دین میں بلکل یقصو تھا اپنے پروردگار کے لیے کسی فرقے کے لیے نہیں کسی خاص مذہب کے لیے نہیں کسی خاص بہم کے لیے نہیں اپنے پروردگار کے لیے بلکل وہ یقصو تھا وَمَا كَانَ مِلَ الْمُشْرِقِينَ تم نے کوئی چیز چھوڑی نہیں جس کوئی شرک کی صورت میں اپنے دین میں داخل نہیں کر لیا اور وہ مشرکوں میں سے نہیں اب گویا ان کے ابو العباہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین کا بیان کر کے پھر ایک مرتبہ یہ کہا اور پھر مسلمانوں سے کہا کہ قُولو اب بحث بہت ہو گئی ان سے کہو آمنا باللہ ہم تو اللہ پر ایمان لائے یعنی ہماری تمہاری بحث یہودیت نصرانیت اور محمدیت پر نہیں قُولو آمنا باللہ ان سے کہو ہم تو اللہ پر ایمان لائے ہیں وَمَا أُنزِلَا إِلَيْنَا اور یہ جو قرآن ہم پر نازل کیا گیا ہے اللہ کی ہدایت نازل کی گئی ہے اس پر ایمان لائے ہیں اس سے بھی کوئی تاثب نہیں وَمَا أُنزِلَا إِلَا إِبْرَاہِيم ہم اس پر بھی ایمان لائے ہیں جو ابراہیم پر نازل کیا گیا تھا وَإِسْمَائِل اور جو اسمائیل پر نازل کیا گیا تھا وَإِسْحَاقَ وَإِعْقُوب اور جو عساق اور یعقوب پر نازل کیا گیا تھا وَالَسْبَات اور عساق و یعقوب کیا ان کے بعد بھی جتنے انبیاء ہیں جو ان پر نازل کیا گیا تھا وَمَا أُوتِيَا مُوسَى وَإِسْا اور جو موسَى وَإِسْا کو دیا گیا تھا ہمیں کوئی تاثب نہیں ہے وَمَا أُوتِيَنْ نَبِيُونَ مِنْ رَبِّهِم یہ ان کو جواب میں کہہ دو اور صاف صاف طریقے سے یہ بتا دو کہ یہ ہمارا دین ہے یہ وہ کلمہ جامعہ ہے جس کو اسلام کا کلمہ کہنا چاہیے یعنی جس کے اندر کوئی تفریق نہیں ہے کوئی فضیلت کی بحثیں نہیں ہیں کوئی ایک دوسرے اوپر برتری کا سوال نہیں ہے بلکہ اس بات کو دین کی دعوت بنایا گیا ہے کہ یہ انبیاء کا دین ہے اصل میں اس دنیا کے اندر انسان کے پاس اپنی زندگی کے بارے میں اور اپنی زندگی کے مقاسد کے بارے میں راستہ کرنے کے تین ہی راستے وہ اپنی اکل پر اعتماد کرے گا اور اس کی بنیاد پر یہ کہے گا کہ میرے نزدیک یہ حق ہے یہ باطل ہے میں اس کو اپناوں گا اس کو نہیں اپناوں گا اور ظاہر ہے کہ اس کے لئے استدلال کرے گا اگر اخلاق کا معاملہ ہوگا تو تب بھی اپنی اکل کی بنیاد پر بات کرے گا اگر کوئی اور اس نوعیت کی چیز ہوگی تو اس میں یہ دلیل دے گا ایک راستہ یہ ہے ظاہر ہے کہ یہ راستہ بھی دنیا میں بعض لوگوں نے اختیار کیا ہے فلسفیوں نے اختیار کیا ہے ان کے معتقدین نے اختیار کیا ہے اب بھی لوگ اس کی بنیاد پر اسرار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے دوسرا راستہ وہ ہے جو صوفیوں نے اختیار کیا کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے روحانی تجربے کے ذریعے سے الہام پاسکتا ہے اور ہر موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ پیدا کر سکتا ہے تیسرا راستہ وہ ہے کہ اللہ نے اس دنیا کے اندر سے انسانوں کو منتخب کیا ان کو پیغمبری کے منصب پر فائز کیا اپنی ہدایت ان کے ذریعے سے دی ہے وہ ہدایت بالکل اکل کے مطابق ہے انسان کی فطرت کے مطابق ہے اور ان بنیادی چیزوں پر مبنی ہے جن کو انسان مانتا اور سمجھتا ہے وہ سب انبیاء کا دین ہے تو سب انبیاء کا دین اسلام ہے چنانچہ یہی اسلام کا کلمہ جامعہ ہے اس کے اندر یہ بحثیں کبھی قرآن نے اٹھائی ہی نہیں ہے جو بدقسمتی سے اب مسلمانوں نے بھی اٹھا دی ہیں اور جس میں ایک کی دوسرے کو فضیلت کے قصے اور برطری کے قصے اور ایک دوسرے کی تغلیب کے معاملات اور ایک دوسرے کو غلط قرار دینے کی چیزیں اور مناظرے اور یہ سب چیزیں ہیں اسلام کا کلمہ یہ ہے تو کہا گیا کہ ساری بحث ہو گئی بہت پہلوں سے ہو گئی اب ان سے کہو قولو آمنا باللہ اب ان سے کہو ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اس پر ایمان لائے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا ہے اور اس پر جو ابراہیم پر اسماعیل پر عساق پر یاکوب پر ان کے اولاد پر موسیٰ اور عیسیٰ پر نازل کیا گیا ہے جو سب نبیوں کو دیا گیا ہے ان کے پروردگار کی طرف سے ہم ان میں سے کسی میں کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے فرمہ بردار ہیں آپ دیکھئے کہ اصل میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب ان کے سامنے دعوت پیش کی گئی تو انہوں نے کہا کہ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ تب ہدایت پاؤ گے یہ بات بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اب ان سے یہ کہہ دو کہ اگر یہ اس طرح ایمان لائے ہیں جس طرح تم ایمان لائے ہو یعنی ہر تفریق سے بالتر ہو کر ہر تاثب کچھ چھوڑ کر سب نبیوں کی ہدایت کو یکسہ مان کر سب کے سامنے سر چکا کر اللہ کے فرمہ بردار بن کر ایمان لائے ہو فقد احتداؤ تو پھر ہدایت پاؤ گے وَإِن تَوَلَّو اور اگر یہ مو پھیرتے ہیں فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِكَاك تو پھر زد پر ہے اور کوئی بجائے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تو یہ کہا جا رہا ہوتا کہ مسیح کو چھوڑ دو اور فلان کو مانو اگر یہ کہا جا رہا ہوتا کہ موسیٰ کو چھوڑ دو اور فلان کو مانو اگر یہ کہا جا رہا ہوتا کہ فلان کا دین نہیں فلان کا دین یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ سب پیغمبروں کا دین ان کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے ان سے کہا جا رہا ہے سب کو مانو سب کی ہدایت پر ایمان لاؤں سب کے سامنے سر چکا ہوں سارے یہی دین پیش کر رہے تھے اگر یہ اس کے بعد بھی نہیں مانتے تو پھر یہ زد پر ہے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق پھر یہ دلیل پر نہیں ہے پھر یہ زد پر ہیں فَسَيَكْفِكَهُمُ اللَّهُ سو ان کے مقابلے میں اللہ تمہارے لیے کافی یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب چونکہ انہوں نے زد اور ہٹدرمی کا طریقہ اختیار کر لیا ہے اب سمجھنے سمجھانے کا معاملہ نہیں ہوگا اب ان کے ساتھ جنگ ہوگی اب معاملات ایک آخری درجہ تک پہنچیں گے اور جب یہ پہنچیں گے تو اتمنان رکھو کہ اللہ تمہارے لیے کافی ہے وَهُوَ السَّمِيُّ الْعَلِيمُ وَسُنْنَهُ الْعَلِيمُ سبغت اللہ ان سے کہہ دو کہ یہ سارے رنگ جو تم نے بنا رکھے ہوئے ہیں ان کو چھوڑ کر اللہ کا رنگ اختیار کرو اور اس میں ایک بڑی لطیف تلمی ہے عام طور پر جب کوئی آدمی مسیحی ہوتا ہے تو اسے ببتسمہ دیا جاتا ہے اور اس کو ایک طرح سے گویا مسیحیت کا رنگ چڑھانے سے تعبیر کیا جاتا ہے تو اسی سے تلمی کیا ہے قرآن مجید میں اس کو استباق کہتے ہیں اور اس کے لیے یہی لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں اسی سے لفظ لے کر یہ کہا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ تم لوگ تو مسیحیت کا یا یہودیت کا یا کسی اور چیز کا رنگ چڑھانے کو مذہب سمجھتے ہو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو سبغت اللہ وَمَنْ اَحْسُنُ مِنَ اللَّهِ سِبغَ اور اگر رنگوں میں سے خوبصورت رنگی کا انتخاب کرنا ہے تو اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کس کا یعنی اگر معاملہ یہی ہے تو پھر اللہ ہی کا رنگ کیوں نے اختیار کر لیا جائے وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ اور کہہ دو کہ ہم تو ہر حال میں اسی کی عبادت کرتے ہیں یعنی ہمارے بندگی میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے اس میں بھی بحث تب ہوتی جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ فلان کی عبادت اللہ کے ساتھ فلان کی بندگی ہم تو یہ نہیں کہتے ہیں تمہارا بھی خدا ہمارا بھی خدا تمہارا بھی پروردگار ہمارا بھی پروردگار ہم اسی کی بندگی اور اسی کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں قُلْ اَتُحَاجُونَنَ فِي اللَّهِ ان سے کہو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ تمہارا بھی رب ہے ہمارا بھی رب ہے وَلَنَا آمَالُنَا وَلَكُمْ مَا آمَالُكُمْ ہاں اگر یہ نہیں تو پھر یہ بات سن لو کہ ہمارے لئے ہمارا عمل ہے اور تمہارے لئے تمہارا عمل ہے وَنَا آمَالُ لَهُو بُخْلِصُونَ اور ہم کو خالص اللہی ہم کسی اور رنگ کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں اگر تم نے جھگڑنا ہے جھگڑو لیکن اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کے علاوہ کسی اور کا ذکر کر رہے ہوتے تو پھر تمہیں جھگڑا کرنا کچھ زیب دیتا جب ہم خدا کی بات کر رہے ہیں خدا کے رنگ کی بات کر رہے ہیں اور اسی کی دعوت دے رہے ہیں کوئی وجہ نہیں تھی کہ تم ہمارے ساتھ جھگڑتے پھر اس کے بعد ایک مرتبہ اور اسی بات کو اٹھایا اور فرمایا کہ اچھا نہیں مانتے ہو تو کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یاکوب اور ان کی اولاد کے لوگ یہودی یا نصرانی تھے ان سے پوچھت تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ وَمَنْ اَزْلَمَ مِنْ مَنْ قَتَمَ شَحَادَتْنِنْدَهُ مِنَ اللَّهُ افسوس ان لوگوں سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جن کے پاس اللہ کی کوئی گوائی ہو اور وہ اس کو چھپا لیں وہ اس کو پیش نہ کریں یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کو توجہ دلائی کہ یہ تم بھی جانتے ہو کہ ان کا دین یہودیت اور نصرانیت نہیں تھا تم بھی جانتے ہو کہ وہ توحید کے لمبردار تھے تمہیں بھی معلوم ہے کہ انہوں نے اسی آنے والے پیغمبر کے بارے میں پیشین گوئی کی تھی اور یہ بتایا تھا کہ یہ ہدایت ایک مرتبہ پھر دنیا کے سامنے اس نبی امی کے ذریعے سے رکھی جائے گی یہ سب تم جانتے ہو اور اس کے باوجود اس گوائی کو چھپائے ہوئے ہو یہ بات یاد رکھو کہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا جس کے پاس ایک گوائی موجود ہو اور وقت آنے پر وہ اس کو پیش کرنے کے لئے تیار نہ ہو وَمَلَّعُ بِغَافِلِنَ مَّا تَعْبَلُونَ اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ ان چیزوں سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے پھر اسی بات کو دھورایا کہ بہرحال یہ سب باتیں تو ہم اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ اگر تم ان بزرگوں کا نام لیتے ہو تو آؤ انہی پر فیصلہ کر لے ورنہ اصل میں معاملت یہ ہے کہ یہ بھی ایک گروہ تھا گزر گیا اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا وَلَا تُسَرُونَ أَمَّا كَانُوا يَا مَلُونَ اور جو یہ کرتے رہے ہیں ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے یہ گویا خلاصہ بحث ہے اس لیے اس کو پھر ایک مرتبہ دورا دیا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کے بزرگوں کا کوئی عمل کسی کے کام نہیں آئے گا جو چیز کام آئے گی وہ اس کا اپنا ایمان ہے وہ اس کا اپنا عمل ہے اس نے کیا کمایا ہے وہ دنیا میں کیا کرتا رہا ہے اس کی بنیاد پر اللہ کیا فیصلے ہونے ہیں اب فیصلہ کر لو کہ اگر تو یہودیت اور نصرانیت کی نسبتیں کام آنی ہے تو اس کی دلیل پیش کر دو اور اگر اللہ کا مانا ہے تو پھر اللہ ہی کی دعوت ہم دے رہے ہیں اور اسی کی بندگی کی طرف بلا رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں اور یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک اللہ کو مانو اور اس کے سامنے سرفکندہ ہو جاؤ اس طریقے سے گویا ہر پہلو سے بات مازے کر کے اور بار بار اس بات کو دھورا کر یہ حقیقت ان پر بلکل مبرہن کر دی ہے کہ یہ پیغمبر کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے یہ پیغمبروں کا دین لے کر آئے ہیں کسی تفریق پر نہیں کھڑے کسی فضیلت کی بحث پر نہیں کھڑے اس پر کھڑے ہیں کہ سب پیغمبروں کا دین توحید ہے اور ہم تمہیں اسی کی ماننے کی دعوت دے رہے ہیں اب اس کا سادہ ترجمہ سن لیجئے اور اسی دین کی نصیحت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو کی تھی اور اسی کی نصیحت یاکوب نے کی تھی اس نے کہا تھا کہ میرے بچوں اللہ نے یہی دین تمہارے لیے منتخف فرمایا ہے اس لیے اب موت کے وقت تک تمہیں ہر حال میں مسلمان ہی رہنا ہے پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یاکوب اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا اس وقت جب اس نے اپنے بیٹوں سے پوچھا تم میرے بعد کس کی پرستش کرو گے انہوں نے جواب دیا ہم اسی ایک معبود کی پرستش کریں گے جو تیرہ معبود ہے اور تیرے باپ دادوں ابراہیم اسماعیل اور عساق کا معبود ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں یہ ایک گروہ تھا جو گزر گیا ان کا ہے جو انہوں نے کیا تمہارا ہے جو تم نے کیا تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے ان کے بزرگوں کی روایت تو یہ ہے اور ادھر ان کا اسرار ہے کہ یہودی یا نصرانی بنو تو ہدایت پاؤ گے ان سے کہہ دو بلکہ ابراہیم کا دین اختیار کرو جو اپنے پروردگار کے لیے بلکل یکسو تھا اور مشرقوں میں سے نہیں تھا ان سے کہہ دو ہم نے اللہ کو مانا ہے اور اس چیز کو مانا ہے جو ہماری طرف نازل کی گئی اور جو ابراہیم اسماعیل اساق اور یاکوب اور ان کی اولاد کی طرف نازل کی گئی اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے سب نبیوں کو ان کے پروردگار کی طرف سے دی گئی ہم ان میں کوئی فرق نہیں کرتے یہ سب اللہ کے پیغمبر ہیں اور ہم اسی کے فرمبردان ہیں پھر اگر وہ اس طرح مانے جس طرح تم نے مانا ہے تو راہ یاب ہوئے اور اگر مو پھیر لے تو وہی زد پر ہے تو ان کے مقابلے میں اللہ تمہارے لیے کافی ہے اور وہ سننے والا ہے ہر چیز سے واقف ہے ان سے کہہ دو تم اللہ کا یہ رنگ اختیار کرو اور اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ بہتر ہے اور کہہ دو کہ ہم تو ہر حال میں اسی کی عبادت کرتے ہیں کہہ دیو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو درہا حالے کہ وہی ہمارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی اور اگر یہ نہیں تو پھر ہمارے لیے ہمارا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا اور ہم تو خالص اسی کے ہیں کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اسماعیل اسحاق یاکوب اور ان کی اولاد کے لوگ یہودی یا نصرانی تھے ان سے پوچھو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ افسوس ان لوگوں سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جن کے پاس اللہ کی کوئی گواہی ہو اور وہ اسے چھپائیں اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان کیوں سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو یہ ایک گروہ تھا جو گزر گیا ان کا ہے جو انہوں نے کیا اور تمہارا ہے جو تم نے کیا تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے ہیں اکولو کونی حاضر اس کا خود لانی ہے